جناب حضرت علماء مولانا شہد اقبال صحیح صرف اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بلاندہ بات سے ذرا جاگ تو رہے ہیں نا سارے جو جو جاگ رہے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں اب آپ نے ایسے ضرور پڑھنا ہے جیسے پڑھنے کا سلطان العارفین نے فرمایا ہے فرمایا بے بسم اللہ یا ایسے ضرور پڑھنے کا سلطان عارفین نے فرمایا ہے جیسے ضرور پڑھنے کا سلطان عارفین نے فرمایا ہے شرکتہ دیاری ایسے ضرور پڑھنے کا سلطان عارفین نے فرمایا ہے موسیقی یا ایسے ضرور پڑھنے کا سلطان عارفین نے فرمایا ہے حضور بے حضور نبی سے تیجنہ بلکھا سارا تیجنہ بلکھا سارا تیجنہ بلکھا سارا تیجنہ بلکھا سارا حوال مجھے آنے چاہیے انشاءاللہ آگے مزا آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آلہ یا رسول اللہ والسلم علیہ یا حبیب اللہ ساری امردی ایہو کمائیے ساری امردی ایہو کمائیے جنہوں جنہوں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم تے صدقے نار زبان میں لیے اور وہ سمجھتا ہے جس کمی والے کا وسیل اور صدقہ نہ ہونا ساری امردی ایہو کمائیے ساری امردی ایہو کمائیے جگ چھد دیسا جگ چھد دیسا سڑنا لگئی یہ ساری امردی میں کچھ بھی نہیں دو نجمال میں دوسری جان میں دو جنہوں میں دیسا جگ چھد دیسا جگ چھد دیسا جگ چھد دیسا جگ چھد دو جنہوں میں میں دو جنہوں میں بنائیے ساری امردی ایہو کمائیے حمد و سنا خاتم الانبیاء علیہ وآیت و سنا حضور دیوار کا حدیعہ حدیعہ دروت و سلام پیش کرنے کو بعد نیائیت ہی واجب احترام سنتیے با سفاہ تیرے طریقت رابر شریعت صوفی محمد افزال صاحب نقش بندی مجددی آف بنوال شریف مقتدر علماء اکرام بالخصوص جناب واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مختار احمد حجر صاحب دامت بلکات و عمر خدسیہ اور حضور علیہ السلام دے دیوانو مستانو قدر دانو السلام علیکم ورحمت اللہ بندہ ناجیز دی کی پہلی حاضری یہ پرطال اس اڈے دے اور میں نو حکم دیتا گیا سی موضوع پانچ تانفار جنہوں پانچ تانوال پیار زروجی کا اسے بہا رہا ہوں میں اسے پانچ تانفاروں ایک رنگ دے رہا ہوں شانِ آلِ بیر وزبانِ صحابہِ کرام اور اگر میں اس سارے موضوع ہوں تفصیلاً بیان کر آمونے واسطے کافی ٹیم چاہیے رہے ہیں میرے کل ٹیم لیتا گیا اسی تین تاریخ دا دے ان چوتھ چاند تاریخ شروع ہونے جو صرف پانچ مینٹ دائیں گے ہیں کہ میں ان کو اگلی طریقے چنال لگا ہوں میرا کوئی حضور نہیں میں نے ساڑھے نو حضرت حکم سی میں حاضر ہو گئے ہیں اور حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ صبح سبغمی پڑھانے نے یقیناً پڑھانے میں اور جن ہی دیر پاتا زوق رہنا ہے پس اتنی دیر کتاب ہوں زوق سلامت ہے کہ نہیں تھی نہیں کہہ دے حضرت سبحان اللہ میں ہوں قرآن پارا اس نوان لگا حضرت صاحب نے پھر بڑا حضرت صاحب پڑھ دینے تو اسی نمازی ہوئی نہ دے پچھے نمازہ پڑھیا ہاں کچھ آمد ہے نہیں حقیقت دے جتا حضرت صاحب نماز پڑھا دینے حضرت صاحب نماز پڑھا دینے میں مجھتے نہیں پڑھ سکتا برہت جو کچھ میرے کو لے وہ حاضر ہے ارشاد ربان نے جو فرمایا انما یرید اللہ ہوں تے کچھ نہیں دے رہے میں نماز پڑھا ہے کہ تیری تے میری برانتے میند جو نہیں ہویا ساکھا کچھ ہی دو تے قربان جو نہیں ہویا آپ جسان پادری محفل پادری اندر آڑ والے آدھرہ دینوں کربلا دی پتی ریتے لے چلا ہوں اپنے آتا ایمان حسین دی بارگا دے اندر لے چلا ہوں جنا تین دن کو پانی بندے ہوئے مسافر نے میرے آقا حسین کوئی ہم دردی دا دا دلا سا دے والا کوئی نہیں میرے آقا حسین مسافرینی پرشانی الگ ہے بے سرو سمانی دا عالم الگ ہے میرے آقا حسین کربلا دے میں لانت نے محرم الحرام کا ذرنے تو پیر توقع تے ذرا یاد کر 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 میرے آقا حسین کربلا کی دے جانتے نے کجیبیر عباس اللہ شاہ چکلہ آتے نے میرے آقا حسین قدید را دے قاسم مرتید اللہ شاہ چکلہ آمدے نے اللہ دے اپنے آگا اور کر تزدین تری ہے حسین پیاسا بھی ہے مونہ کے لاشے بھی نہیں پر زبان تو رب دے قرآن تھی دلاوت جاری ہے میرے آقا حسین کربلا دے اندر قدید علی اکبر جیسے جوان بیتے نلاشا چکلہ آمدے نے قدید علی اصالی اصغر ماسو میں کربلا دا لاشا لے کے آ رہے ہیں قدید علی اکبر جیسے جوان جوان بھی ہے زبان تھی رب دے قرآن تھی دلاوت بھی ہے یزیدی حیران لے کے کیو یا سدھ کیا سی قرآن مل جائے گا جنہی دیر جگر حسین زندار یا قرآن نہیں مل سکتا میرے آقا حسین نے فرمایا اوہ ستم دیکھا ہنر آجمائے تو تیر آجمائے ہم جگر آجمائے فرمایا اوہ یزیدیو سی اندھے ہو گئے جہاں نو پتہ نہیں میں اس ماندہ بھی جری سے سنو پہلے تھے مینو لوری قرآن تھی سُنا دی سی جاغا کو بالوی میرے زندہ دی اکر قرآن تھی آواز آدھی سی ہو یزیدیو توانو پتہ نہیں میں اس ماندہ بھی تھا جارہ جارہ دوسرے پاس رضاق سے پہر پاد جاندہ سی رفت قرآن پہلے ختم ہو جاندہ سی فرمایا اے یزیدیوں دوانے ستم ختم ہو جانگے آؤ ذرا دیکھ لو میں نانے مصطفیٰ بلوں قرآن یاد گیتائے ایک قرآن ایسا جہاں دے اندر میں ختم ہو جانگے آؤ ذرا دیکھو یزیدیوں نے صدا جیتے سب میرے آقا حسین کا در منادے دیمان دے اندر کردن جدا کر دیتی جنے میرے آقا حسین نے نیزے دے اندر بلدہ قرآن سوائے آدھے ذرا کہہ دے سبحان اللہ ذرا محبت مال پھر کہہ دے سبحان اللہ آؤ اللہ دے آپ اندرہ آؤ سا آقا حسین اور آلے پیتے دار پندر پاندر زبان میں صاحب آؤ سوڑا سیندی را سیدی کے اطفر دی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آنکھا دا او پیارا صاحب یہ جنہوں پہلے ایمان حاصل کرانے دولت نصیب ہوئی ہے ذرا گوئے قرآن ہے اور میرے لبیدہ پہلا خلیفہ جے آقا کو خاریدی نوایت سماج کر میرے آقا علیہ السلام و السلام دے اقلام ستی کے اکبر آؤ فرما دے لوگوں میں نے اپنے گھر والیاں دی خدمت کر کے اتنا سکون نہیں ملنا جتنا میں نے نبی پاک دی آؤ دی خدمت کر کے ملنا سیدہ امو المومین امائشہ ستیقہ رضی اللہ تعالی آؤ فرما دی ملنا میں بے خدمت کر کے مرے والد مہترہ جناب ستیقہ رضی جدو حنشت مولا علی ملاقات ہوئی کٹھیاں بے جونا ستیقہ اکبر نے مولا حرید خدمت کر کے مرے والد مہترہ امو المومین نے پسجیا باجی کی گھلے انہاں پیار کر دے جے علینا فرمایا دی تھی گھلے میں میں اپنے آقا کو سنے آئے انہاں دو علا باج ہے علی یہ نہ عبادہ یہ علی دے چہر نو تکڑا عبادہ اس وقت میں جد موقع ملتا ہے میں علی دا چہر نکت میں عبادت کر دا ہے جل کے ساری نصیب دیئے نہ کہہ دے سبحان اللہ قدر دیگا لے عجلو کہاں جسی تھی مولا علیہ وسیمات اللہ دے 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 جنو چہتے نال Print Lancen ہو جانئے 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 جانھے جانئے get سیدہ سنتی کے اطبع رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار کا اور اجڑی روایت بشوانہ لگا سوائق دے اندر امام ابن حجر حیثی مکی رامت اللہ تعالیٰ نے لکھیے فرمایہ جدو میرے آقا عنہ صلات و السلام داوی صالبہ کمال ہویا سرکار علیہ السلام پر دا فرما کے سیدہ سنتی کا دے حجرے دے اندر چلے گئے چھنٹا دے نصیح مولا علیہ السلام دے سرکار دے سرکار دے سیارت کرانے نے سیدہ 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 کے اطبع رضی سرکار دے سیارت کرانے سے آئے پتہ لگا جڑا سندی سرکار دے جاندہ دے سیدہ دے سننا جویہ اللہ کردہ ہے مولا علیہ السلام دے سننا تدہ چھتا دنے آگئے نے گیپے ہوں میں جدو دربادے کول پہنچنے سیدہ علیہ السلام دے سرکار دے سرکار دے اپنے لب بھولے کہلے لگے تقدم یا خلیفہ تا رسول اللہ کہلے لگے یا خلیفہ کے حق جو جاو جرہا دوسا سیدہ 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 کے اطبع پر نے جدو سنیا کہ میرا اطبع کردہ ہے میں نو اگر رکھنا جاندہ ہے اور اس روایت کو پتہ بھی لگا آج دنیا دیے سیدہ علیہ المرتضہ دا حق سیدہ خلافت دے تینا تینا خریفیہ تینا کو لکھو لیا نا نا مولا علیہ وآل کرنگی ماں کن تا قولو فیہ کے حاضر رجل آئی اللہ دیا ولیو اور نبی پاک دے آشے پہ سادے گادرہ دستے سئی دنیا دے اندر کی گردہ رہائے اس وقت اللہ دے ولی کہیں گے جب میں دے اسے انتظار سا دنیا دے اندر بھی کوئی گر کرتا سیت میں اپنے آقا دی شان بھی آر کرتا سا سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باخل خلین کا اقلے سرور کہوں تجھے فاضل خلی نکار دے تجھے باتوں مجھے میرے تو بس بس بہے بنا ہی یہ بری ہے دعوں میرے شاہ کہ کیا کیا دعوں تجھے ہے دعوں میرے شاہ کہ کیا کیا دعوں تجھے لیکن رضا نے سکر کہ سپیہ سرمکی آرہ کہ خالقہ بندا خلقہ مولا تہو مجھے خلقہ مولا تہو مجھے ہے آلہ رب کمانا چامت جسے پاہت سابرہ مہنے والا چامت جسے پاہت سابرہ تو اسی اُنا لوگنا بھی مہم پھلے چاہیے ہو کہ جنادی ہیں جوتیاں ساتھ کرنا بھی ابو حریرہ فقر سمجھنے سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک جنادے دے اندر نے دے میرے امام علم وقام امام حسین بھی اسے جنادے دے اندر نے جنادہ پڑھ کے فارے ہوئے واپس آنگ لگے رستے لے اندر تھوڑی دیر بہ گئے سینگے مینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلکار میں اپنی چادر پڑی چادر پڑی چادر پڑ کے میرے امام عالم اور امام حسین میں جوڑے پھڑے کہہ دے سبحان اللہ نانا سبیوں اسی قدید نہیں بھی تاکہ سانوں کی پھو آواز آوے دے سیتوانوں سنائیے خدا کی قسم سنی جدوی بولے گا رب دا قرآن ہو لے گا یا مصطفیٰ دا فرمان ہو لے گا کوئی نہ کوئی کتاب داوالا ہو لے گا اس واضح دے پریشان نہ ہونا ایرکار ہو رہی یہ تقریر آج بھی حوالے قدیم دارا جن ہی دیر اللہ نے زندگی رکھی ہے آخری سانس کی قرصہ والے قدیم دارا اگر میرا کوئی ایک حوالہ جھوٹا ہو جاوے ایس چاوکے کھڑا کر کے میری زبان کا جدے میرے زبان سینے چاہی دی جب میرے نبید صحابہ یہ آنے بیت جھوٹ بولے سانو اللہ نے پاک لوگا واسطے پاک زبان دیتی ہے تاریخ مدینہ داوالا پیش کرا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سرکار میں جڑے پھڑے دے ساپ کرا لگوے ساپ کرا لگوے ایوی ہارتے کسی کے لصیب چاہ نہیں ہونا حضرت امام آمد بن حمبر حضی اللہ تعالیٰ میرے نبیدی فقہ اچھو تھا امام ایک آلہ سوکی دس لکھا حدیث آدھا حافظ ہے دس لکھا لکھا کہنا سوکھا ہے حدیث یاد کرنا سوکھا نہیں ہے آپ امام مغارد استاد نے آپ انہوں آپ سے استاد دیتی اپنی کمیس فرمایا پتر انہوں دھو کے لائے کہ میں نوجوان آواز سے غلطیا کرنا فرمایا پتر انہوں دھو کے لائے جاں کے دھو تھی لائے جڑا وہ میلہ پانی سی انہوں جمع کرتے رہے پھر سوچن لگے انہوں کتھے دولانگا کہ میرے استاز لے کپڑے بھلے پانی دے کسنا پید آ جائے آشک نو ایگان رچ لی پپر نو ایگان سجدی شگیت واسطے ایگان اچھی مرید واسطے جدو سوچیا نا پانی چکے پی لیا فرمایا اندر چلے جاوے گا ہر قسم دے پینا تو بچ جائے جدو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پانی پیتا امام احمد بن حنبل فرما دے لوگوں شب قدر دی ایک راہ دے ہزار مہینے دو افضلے ہزار مہینے دو چرا بھولو ہزار مہینے دو افضلے میں پوشی ہے امام صدر جل کیوں کرنے لگے جائے فرمایا بڑے بڑے خناس دنیا دے اندر آنگے ستائی رمضان آئے گی تو شاہ دیٹن بھی کرنگے مزدہ بھی سجال آئے گی بارہ ربی و لفظ دیرات آئے گی دیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ دار دے کیوں حضرت یہ تو بڑا دا ہے نبی پاک کے دور میں ملاد نہیں ہوا صحابہ کے دور میں ملاد نہیں ہوا خلافائرہ شدید کے دور میں ملاد نہیں ہوا یہ کہاں سے نکال دیا میرے امام آمد بن ہم بالدست ہے کہہ دے سبحان اللہ کواری گانو پہی ہوں دیئے کہہ دے سبحان اللہ سبیرات پانو بھی بہتے کہوں گے ایک ہی گل کر گیا وہ نہیں یہ درنا نہیں فقیر زندہ ہے اور جددی کا رب چاہے گا فقیر زندہ رائے گا میرے نبید عاشق اسلام آباد دے اندر اُدھے نال دے کئی مجائن ہو بھی تھے اُدھے نبید عاشق خوص ہے پانو بھیجھ کے ایک فیصلہ کی تا ہے کیونکہ عشق میں فیصلے مدینے تو ہوں دے زندہ رائے گا زندہ رائے گا اُدھے نبید عاشق ملدہ دے اندر بین والے جے اُدھے بیٹھنے اِنہ کلمہ پڑھیا اِنہ دے اندر دے اندر کوئی فرق نہیں رائے گا آج راتے نوغازی زبانی دسان کے غازی صاحب نوے سعادتی میں ملی فرمایا سُتہ پی آسا کسے خیال ملدہ مزا نہیں ہے سُتہ پی آسا کسے خیال ملدہ مجالی پھاد بھی سال دی راہ کر آئی کسے پاس یوں نمکے چڑھے پکل آہ وہ میرا مطالی پر ساتھ آئی دیکھ اسے بزرد مجال کے وقت دیکھ کیا آمین مو 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 او حمد راج خان والی باعت یاد والی پیسے خرچا ملے شریح لائی 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 بہت دن کے آیت میں سنگل آئے ہیں مناظرین آجر صاحب میں توڑی کیوں کی سمجھ گھٹا ہوں ان جگہ رہے ہیں حضور کا مصدقہ جگہ رہے ہیں کیا دے اس سے وہاں رہے ہیں مولا نہیں رہا ہے اللہ سنگل آئے ہیں اللہ علیہ پاک پتن شریح کو آ رہے ہیں اور کونوں پتہ ہے پاک پتن واسی شریح کیوں آ رہے ہیں کہتے بابا فرید وطیب قریب شرچا میں بابی دن کی گل 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 راجہ ضرور محمد مہاروی رحمت اللہ آپ فرمان لگے لوگوں جڑا کو آڑا مریں اسکبرستان نے گفن کرنا جڑا کو آڑا رشتے دار مریں یہ سر پچھے ہیں حضور کیوں پر میں اس واسطے کے ہی تھے میرا مرشد فرید میں تھے میرا مرشد فرید ایک قدم لگے انہیں فرمائے جڑا ہے اس قبرستان کے اندر سفر ہو جائے گا خدازی قسم انہیں قبرش عذاب نہیں ہونے جیدے مرید کامیاب نے پیر کتنا کامیاب ہونا ہے بابا فرید الدین جو شکر رحمت اللہ سبحان اللہ مولانا زیارت کر کے آ رہے ہیں کہہ دے جنہوں پیرہ نگ پی آ رہے وہ کہہ دے آ رہے نا جنہوں اللہ نے سبحان دیتے وہ کہہ دے فرمائے اب آگے فرید گل ہو گیا ہے اچھا کہ میں سنے آؤ اتھے جنت دروازہ بھی ہے فرمائے شکل ہی کریگا لے جیدے اللہ تا ولی ہوتے اتھے جنت ہوتی ہے اچھا تو صرف تو گزرے بھی ہوگے فرمائے اتھے جب اس دروازے فرمائے شکل ہوں اپنے آنوں جہمتی نہ بڑھاوے تو مولانا صاحب سے رمائے چکے سونگن لگتے ہیں اور انہوں نے ایک کی حردت بھی ہوگرنے ہیں رمائے میں کیوں چکلی ہے تو اس طاقہ میرا رمائے میں ہاتھنا کے سراب در دیتا ہے کہہ دردہ میں حدیث سنی ہے کہ جنتی جڑا جنتی ہوتا ہے ان کے لباس جو فشبو ہوتا ہے فرمائے اچھا ڈنڈی مار گیا ہے حدیث پی گیا ہے کہہ دے ہو فرمائے حدیث نکڑ گیا ہے اسی عدب المفرد بھی چو حدیث کر دی ہے جنہیں ایک حضرت عبداللہ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سی یا محمد او فرمائے اس حدیث میں اس کتاب اتنا رہا دے ہو کیوں ختم ہو جائے گی تو یا رسول اللہ پہلے لوگ چھڑ دیں گے تو اس عالموں پس ہی ختم ہو جاؤ گے یہ ساریاں کتاباں ہوتی تھی ہیں انتے اوٹ جہاں جتی کر میرا خالق رہے گا یا رسول اللہ دیاں صدامہ دیا رہ گیا فرمائے جنتی میں لباس جو خوش روح آوے گی پر آوے گی جنتی دوں آرد توڑیاں ہوں نہیں آن لگی ایک قانیاں ہوں نہیں آن لگی ہے اوزہ ارتے گل آمانی محمد جرا کہہ دونا سبحان کہ میں عاشقی غلپیا کرتا آئے ہیں کہ تم حضرت دے سید عدیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ میں مدرس محلویاں آسانوے حسنیاں نہ پتا ہوں اسی سارا دن کتاباں پڑھنے ہیں اندھیا دیں سید عدیدار علی شاہ صاحب عاشق شاہ دے حضرت دے راضی علم دی شہید رحمت اللہ علیہ جنازہ پرانواز کے دوسری دفعہ کھڑے ہوئے ہیں پہلے جنازہ ایک وکیل نے پڑھایا تھا دوسرے جنازہ وکیل نے پڑھایا اور وقیل بھی ایسی کہ سید عدیدار علی شاہ پڑھا گیا گھرانیاں دی سوئیس بھی ایسی حضور حضور جدو کھڑے ہوئے ہیں مسلح کے پیچھے دیکھے آئے ہیں آئے رشت کھا کے دے لکھا ہے جدو ہوش آئے آئے غلامہ پوچھا ہے مریضہ پوچھا ہے حضور ٹھیک ہے کیوں سو فرمایا یہاں رہے تو ساری ہاں تو بازی لائے گیا ہے جدو میں مر کے بیٹھے آئے ایک لکھ سبیہ دا ماں امام الحبیاء ساری جنازہ پڑھا ہے فرمایا 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 فرما امام الحبیاء سرکار دے گل سنائیے آدھا ہوں شیر صحابہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے محبت سنائیے انہوں آلے بیتے بار مارزے میرے آقا دے اس غلام نووی آلے بیت مل پڑھئی پیار سی نائیوں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیکھو دو تیاتی ہم دے دیسی ہم دے آگئے ایک کہنے لگا جنابا ساڑھا مقدمہ کسی فیصلہ فرماتے اور اس وقت آفدہ تولے حکومت سے عام سرکار نے فرمایا جتھے علیوں میں اُتھے کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا ہے جتھے علیوں میں اُتھے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اس مولا علی بے الموں چکر چکر واسدے کواری جبرائیل بھی آیا ہے اس کو پہلے گروایا جنہوں سنا دیا جڑی ابن جوزی نے کتاب العز کیا دے اندر نکل گی تھی یہ ایک پانتے 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 پورے ہوا لینا جنہوں رہایا سنا دیا فرمایا میرے آنکا علی نے گرہ تکلیبہ میں حسن مجتبہ سرکار نے شکایت بھی تھی امی جی میں نو بکھ لگی یہ آپ نے گھر دے اندر چکی کا گھر دے اندر کوئی کھانو چیز نہیں سی میرے نبی دی آنکا علی محبت پر اڑوا دے آو اس کو امام اسماعی الحقی نے تفسیل روح بیان شریف میں اندر بھی بیان کی دائے اور میں جدو سیدہ میں بے خیان اور کوئی چیز نہیں ملی جیڑا باپ نے آدموں کمیس اتا فرمایا سی اس کمیس پاک مچوں کے مولانی نو دیتا فرمایا علی بکھ بچیاں دی بکھ برداشت نہیں ہوں گی اس راستے علی لے جائے انو فروض کر کے پیسے بلنک راست ہم لے گیا میں بچیاں دوں کھانا کھوانا آئے بچیاں دوں کھوانا آئے مولا علی کمیس لے کے جہنے اگے کتاک مل گیا جی علی کی کرنا جے فرمایا کمیس بے جنائے اجھا علی کی نیدہ بچنا جے فرمایا چھے دی رامدہ بچنا ہے چھے روپے دا بچنا ہے انہیں خرید کر لیا مولا علی لے کے واپس آئے نے راستے کے اندر کو سائل مل گیا اور خدا کی بسمیوں پھرانا جد بارت قرآن کہہ لیا ہے وَأَمْ مَسْتَا اِلَوْ فَدَا قَمْحَرُ وَمَا مِنْ مَعْبُوبُ کوئی سائل آجاوے خالی نہیں جاہاں چاہیدہ خالی نہیں جاہاں چاہیدہ ہم نبی پاک دی آل کلو سائل آوے خالی چلا جاوے اس گانے دی ریت خلاوے سجنہ ذرا دور کرنا میرے آقا علی نو سائل سوال کر دائے مولا علی انو اچھے روپے دے چھڑ دینے کچھ دور آجنے کو غور دا اٹھ لائے کے آرے آئے کہ میں علی اچھے خرید نہیں فرمایا خرید جلیندہ پر پیسے کوئی نہیں فرما علی کوئی گلنے سانو پاڑے اٹھے تو بارے اگر جتوں لائے پیسے پاڑے چھ دے دے بھی میرے آقا علی نے اچھے چھے پر امدہ خریدیا لائے کے آئے نے ایک اور بند آگیا علی اٹھو گے جڑائی فرمایا بے چھاڑا سہی نے خریدیا گھر دے اندر بچے مکھے بیٹھے دے میرے آقا علی نے فرمایا کنے دلائیں گا کہ میں بارہ دن ہم دلائیں گا آگرا سجنہ گا اور کر میرے آقا علی مجھے دو بارہ میرا ملے خیال آیا پہلے 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 گلو اٹھوئی نے خریدیا سیوں نے چھے دے دے چھے ملوں بچ جار کے میرے بچیاں تا گزارا ہو جائے گا ساری بنار پھرنے پر اوپندہ نہیں ملیا لائے کے آئے گھر چھت کے فوراں میرے آقا دل دروازے دے پہنچ گئے ارزکر میرے آقا آجے واقعہ پیش آیا گے برمایا علی انہوں نے سن لے اللہ نے تو انوش آنا کی نیاں کا فرمای برمایا علی جب میری بیٹی کا کمیس آیا ہے ایک کمیس کسی دی نگر چاہی دا جس طرح میرے نبی بیٹی پوچھیتا ہوئے اسے طرح انا دا کمیس بھی دنیا دی نگرہ تو پوچھیتا ہوئے اجتے ملان میں چاہیے جی مولا آلی دی زوجہ میں آقا دی لگتے جگرہ آقا چیرا نگا ہو گیا راوی نے خواہ پچھ دیکھا میں کہا پلی تو جس نبی بیٹی دی غال نہ چند بھی سکے نہ سورج ہوئے سکے تو پلی تو راوی دیکھے گا ترسیر روحاں بیانتے ہیں ہی را جا آجا اللہ یستاخر ونسان اللہ یستاخر مون میں پہر اسماعیل حقی لکھتے میں اسماعیل ہم نے فرمایا اسماعیل کی تھی چلے جا اللہ تیرے معبودی بیٹی دی روح سے چلے فرمایا تھیل جا مہدہ ساریاں دی انتے میں لے کے آیا فرمایا فاطمہ دی تو لینڈ نہیں جا سکتا اس واجتے کی دی شام پہنات دے اندر نہیں رہا لیے کہہ دے ہو فاطمہ دی شام پہنات دے اندر تو نہیں جا سکتا یا لفر کی ہو بے گا اور میں جو میں ڈال سکتا روح سے نکال بھی سکتا اور پہنات دے اندر اے بائد تھا تُو نے جیدی روح نو خود رب العالمین نے اپنی شام دیلائے فرمایا اور میں تھی تجھے کو موجود لے مباہدہ دے اندر یہ دوسرکار نے عیسائیہ نوی بھلایا اپنی آن نوی بھلایا کہہ دے ہو اگے میرے آقا نے سینتر سیدہ فاطمہ گزارہ نے پیچھے علی نے فرمایا بیٹی پہلے قدم رکھا گا میں اس نے اتے قدم رکھیں گی تُو اس نے اتے رکھے گا علی میرے آقا کیوں سمیہ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا فاطمہ دھلے ہوئے گا میرا قدم اتے ہوئے گا علی دا قدم زمین بیٹھے گی تے مصطفیٰ دا قدم نظر آئے گا آسمان بیٹھے گا تے مرتضیٰ دا قدم نظر آئے گا مصطفیٰ دا قدم دھلے فاطمہ دے اتے اتے مولا علی دا کیوں تاکہ کسی دی نظر فاطمہ دے قدم تے بھی نہ پھر اس فاطمہ دا چیرہ کونوی ایک سکتا ہے جدو خدا معاشر دے میدان دے اندر جتے خطرے دی کوئی گالی کوئی نہیں کوئی خطرہ نہیں معاشر دے میدان دے اندر شاوت ختم گناہ ختم لستہ ختم دنیا دیا اتے بھی میرا راگو فاطمہ تو ظاہر آدھی انو کی شان بھی کھائے گا ستر ہزار ہورا ہونیاں میں اچھکار میرا نبیدی لفتے جگر ہو رہے گی اعلان ہو رہے گا کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے کوئی ولیے کوئی نبیے کوئی فرستہ ہے سارے لگاہوں کو جھتا لو اس واسطے کہ میرے نبیدی بیوٹی لے گزر کے جانا ہے فرمایا سیدہ جنہوں کمیز کھٹے اللہ نے فرمایا اے رضوانے جنت جلدی جائے کمیز خرید لائے وہ کمیز جلانے جنت خرید کے لے گیا جے جہاں دوسرا توانو ملے جنہیں اٹھتوانو دیتا ہے فرمایا وہ میکائی رسی اور جنہیں اٹھتوانے کو اٹھر خرید دیائے میرے آقا نے فرمایا وہ جبرہی رسی اللہ نے بنا بھیجیا سی فرمایا سی اے میرے فرشتے ہو جو میرے نبی دن اس واس دے جاؤ اے خرید کے لائے آو تاکہ آپ دا کمیز جنت اندر پہنچ جاوے راپ دے ناو دے منگڑا لے نو بھی مل جاوے اے میرے نبی دی آہ دا کمی با جاوے اور کنہ عدد میں سیدنا فاروق عظم علی اللہ تعالیٰ نو سرکار ممبر رسولتِ گھچے نے مولا علی آگا ہے کر لگے انو سل من الممبر ابھی اے فاروق میرے باپ دے ممبر تو اتر جا اپنے باپ دے ممبر دے جا کے رہ میرے آقا فاروق عظم نے ممبر چھن دیتا ہے مدرے نے پاہ موسین اپنی چھونی دے اندر بٹھایا ہے فاروق عظم جانتے سن اے اوہ حسین جیدی خاتر نماز رب دی نماز سجدے بڑے ہوں دے رائے نے جیدی خاتر امام الانبیاء نے سجدے نو ترین کیتا ہے اس نو چکیا جھونی دے اندر بٹھا دیتا میرے آقا عمر فرما لگے اے حسین بلکو جو ٹھیک آکھ دارے اے ممبر بھی تیرے تے تیرے باپ لائے اسید تیرے بھی غلامہ تے تیرے باپ دے بھی غلامہ اے عدد کنہ دے درمیان صحابہ دے درمیان صحابہ دے بھی چومیں خلافہ آشدین دے بھی چومیں صرف دو خلیفیاں بذکر گیتا ہے خدا دی گسم جس من دے اندر آنے پیسہ تب آ جائے گا جس من دے اندر آنے پیسی محبت آ جائے گی وہ آنے پیسی محبت کی وجہ تو اتھے بھی کامیابوں میں گا اتھے بھی کامیابوں میں گا اے تصویر پھر دی یارا تلانا پھر دی کی لیڑا تصویر پڑھ کے ہو علموں میں پڑھا پر عطا اپنا سکھیرا کی لیڑا اس علموں میں پڑھ کے ایسی وآلہ نبیہ کا بات ہوئے گا حضورت صحابہ کا بات ہوئے گا حضورت علمہ کا بات ہوئے گا سرقان کا بات ہوئے گا سمجھ لے گا اے رب نے بھی قریبے اے مصطفیٰ نے بھی قریبے تک علم پڑھا پر ادا منا کیا تیمیہ اس علم نور منا کیا چلے سکتے پر ادا چلے سکتے پر ادا چلے سکتے پر ادا چلے سکتے مرکے چلے سکتے چلے سکتے چلے سکتے پر ادا چلے سکتے چلے سکتے چلے سکتے چلے سکتے چلے سکتے دعا کرتا چلے سکتے 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 موسیقا 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 موسیقی